معمولی سی ماسی کے ذریعے نشاہ امر کو پیغمات بھیجتی رہے آپ خود بتائیں کہ آپ کی نظر میں یہ سب کچھ ٹھیک ہے یہ اپنے اپنے مزاز کی بات ہے نینات اگر تمہیں اپنے شوہر پہ بھروسہ ہوتا نا تو آج تم ایک ماں کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح بات نہ کر رہی تم کیوں اپنے ہاتھوں سے میرا گھر بر بات کر رہی ہو اور تمہیں کس نے کہا ہے میرے سفرال والوں سے آکے لڑو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلط ہیں تو لے جائیں اپنی بیٹی کو آپ یہاں سے ام ساری فور اپنے ہاں رہا ہوا ہائی پاکستان آرہیاں واپس تمہیں پولائیاں اپنے جی سپجھ بتا دیا اور کیا کرتی امر کب تک چپچا پرداش کرتی ہائیاں ہوتے تک اب کا چھوڑ کر جا چکی ہوتی وہ آئیں گے تو واپس انہی کے ساتھ چلی جاؤ گی اچھا کیا یہ فیصلہ تمہیں بہت جلد بے رہنا چاہیے تھا یہ ہمید تھی مجھے آپ سے کوئی بات نہیں تو تیر سے اسی ہی کرتو لیا چھلی جاؤ بھی یہاں سے یہ مجھے ہمیشہ جاہت رہے گا منارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رو اپنا چاہیے ہمارا بھائی مجھے پھون کرنے میٹی کے باپ ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا اس بیان کا فون کارڈ دیا ہم ہمPerfect வوقسم اوہ گوڑیا یہ کہاں رہ گئی ہے میں تو کہاں سے آ رہی ہے وہ میں خالق طرف گئی تھی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس کا مطلب ارے بھائی دوسرے کام کیلئے گئی تھی تو ہر وقت لاتھی لے کر میرے سر پر مک کھڑا رہا کر کس قرام سے گئی تھی وہ ایک لڑکا ہے اس نے ہماری رابی کو پسند کیا ہے ارے اسی کی معلومات کیلئے گئی تھی میں اور رابی اس سے پوچھا دوں نے اوہ بھائی پوچھ لیں گے پہلے ہم تو ملنے دیکھ لڑکے کی ماں اور بہن کل ملنے آ رہے ہیں ذرا ہم بیٹھ کے تفتیش کر لیں پھر رابی کو بھی بتا دیں گے اب اسنی جلدی کیا ہے وہ جائے گی رابی کی شادی بات سمجھ رابی جن چکروں میں ہے نا پھر بعد میں تو مجھ سے مجھ شکایت کریں کہ اس نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا بس تجھے جتنا کہہ رہی ہوں اتنا جلد اس جلد اس کی ہاتھ پی لے کر اس کو یہاں سے روان آتا ہے اور ایک بات اور یہ مد بھول کہ وہ طلاق شدہ ہے اور ہاں میرے بیچ میں آنے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھ شرافت تو اگر اچھا نہیں کر سکتا ہے تو برا بھی مرد اور میرے راستے میں مرد اور ہاں کل وہ لوگ آ رہے ہیں گھر پہ رہیوں یہاں ہے یہاں ہے چاہنے یہ گرم ہے یہ رکشہ ہوگا دن میں دھوپ میں میں شام کو بڑھا ہوں رسیم بھا جی وہ میلی کا پون ہے وہ بہت زیادہ آپ نے تھی تو ہاں تو اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے کیا بول رہی تھی رتا مجھے وہ بہت زیادہ رو رہی تھی ہائے اللہ رو کیوں رہی تھی وہ اس کی دیورانی نے اپنا سوٹ ماسی کو دے دیا اور الزام نیلی پہ ڈال دیا گھر میں زیادہ بات پڑ گئی تو صاحب نے اس پہ ہاتھ اکانے کا اشارہ کیا اور ماں پہ بھی بنگوائی یہ غالت ہے اس کی اتنی جرت انہوں نے میری بچی کو کیا سمجھ دیا ہے کوئی لاوارس تھوڑی ہے شرافت چل ذرا میں ان کا دماغ ٹھکانے کر کے آؤں اگر حیثیت میں کم ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے وہ جو چاہیں گے میری بچی کے ساتھ کریں گے نسرین اس کا اور اس کے سسرال کا معاملہ ہے اسے خود نے بڑھنے دے ہمارا جانا ٹھیک نہیں ہے اے تو کیسا باپ ہے سسرال میں بچی تیری پٹ رہی ہے اور تُو بھر بیٹے آرام سکون کر رہے لیکن شرافت بھائی ان کو جا کر احساس دلاو کہ نیلی اکیلی نہیں ہے اپی کہیں وہ ہاتھ پکڑا کر یہ نہ کہیں لے جاؤ اپنی بیٹی پھوج اس سے بلا لے کہ نیلی کو واپس گھر تو بیٹھ جا میں دیکھ کر آتی ہوں دھر جا ذرا نسرین با جی تو اس کی موت ماری گئی ہے سنتی نہیں ہے موسیقی 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 ابن نسیر باز سننے میری بیٹھ اور باتیں کر باس ابیں ایک پہ تُو سنتی رہی ہے اگر ہوگا بچ تُو یہ کیوں گھڑی ہے چل تو یہ ہیں موسیقی ام موسیقی 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 نیلی اے نیلی جانا بہار تو آن ہے بھی دیکھو میری بچھی کو کون پاگل سمجھتا ہے موسیقی یہ کیا بات تمیزی ہے نسریم اب کیا نیا ڈراما شروع کرنے آئی ہو تو میں سب جانتی ہوں تم لوگ سب مل کر میری بچھی کو پاگل سمجھتے ہو نا اور اور تو ہی ہے نا تو ہی ہے نا جو اپنی بیوی کو پٹیاں پڑھاتا ہے نسریم اب بس بھوکی اب میں ایک لفظ نہیں شنوں گی کائنات کے خلاف موسیقی جینا سینڈی کیا بات ہے میاں حسن میں نے اپنی بچھی کو تمہیں ساتھ پٹنے کے لیے نہیں بیایا تھا موسیقی موسیقی کیا ہوگی مجھے کوئی نہیں مارا چلو میری ساتھ چھپ کرو ایسے کسے چلوں میں ارے زرہ ان لوگا بھی تو دکھاؤ میں کہ میری بچھیا کے لی نہیں ہے بھائیہ آپ یہاں کھڑی ویس کی بکوا سنتے رہیں گے کیا کسور ہے ہمارا جو اس طرح بات کر رہی ہم سے نسی انٹی یہاں ہاں گھر کا معاملہ ہے اب میں نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر کے معاملے میں باہر والا بولے اوہو کیا بات ہے تیرے موں میں آخر دیں یہی تیرے گھر والوں نے زبان دیکھیں نسین انٹی میں ہی چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں نہیں تو کیا کرے گا دھکے دے گا مجھے اچھا جل دے گے دیکھا امم کیوں کیا ہے تمہیں تم کیوں اپنے ہاتھوں سے میرا گھر بر بات کر رہی ہو اور تمہیں کس نے کہا ہے میرے سسوال والوں سے آکے لڑو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلط ہیں تو لے جائیں اپنی بیڑی کو آپ یہاں سے یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے ارے اب تمہارے سارے گھر والے میری بچی کو پاگل سمجھتے ہیں اور تم بھی ان کا ساتھ دے رہے ہو بس مجھے اسی بات پر اعتراض ہے پاگل کو پاگل ہی کہاں چاہتا ہے اور جس طرح تم یہاں کر ہم سے لڑ رہی ہو پیٹی کو بھی سکھایا ہوتا کہ سسرال کی باتیں میں کیمیں نہیں بتاتے اماں تم چلو مے ساتھ چلو مے ساتھ بس بہا تو کیا سن اپنے مزید برداشت نہیں کر سکتی تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا ماما آپ نسین انٹی کی بات کا برامت منا ہے کیسے برانا مانے حسن بھائی اور یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہ سسرال میں آکے سسرال والوں کو باتیں سنا رہی ہیں اور تو اور وہ تو خالہ پہ برس پڑی اور آپ اب بھی ان کی سائٹ لے رہے ہیں میں کسی کی طرف داری کی کوشش نہیں کر رہا ہوں میں مسلے کا حل نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اور لڑا ہی چگڑے سے مسلے کا حل نہیں نکلتا ہمیں کچھ نہیں چاہیے بھائیہ بہت بے زیتی گردی اس نے اپنے ماما میں مانتا ہوں نسین انٹی کے دھر میں آکے چیخنا سرسر غلط تھا پر نسین انٹی کی جگہ نیلی کی ما آپ ہوتی یا خالہ ہوتی تو آپ کیا کریں ماما نسین انٹی نیلی کی ماں ہے تو آپ کے ساتھ نانسافی نہیں کر سکتا ان کو میں نے ٹوک دیا ہے اور اس سے زیادہ والنا کچھ نہیں کر سکتا تجھے کس نے کہا یہاں آنے کے لیے ارے کیسی باتیں کر رہی ہے تو تو یہاں پٹی رہی ہے اور ہم آپ کو پٹی بان کے رکھیں گے اب ماں میں نہیں پٹری مجھے کون مارے گا گوڑیا نے مجھے کہا تھا کہ حسن نے تجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے اممہ تجھے بولو کچھ سمجھتی کچھ ہے حسن نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا مارا نہیں تھا مجھے اور یہ معاملہ مجھے خود ہی حل کرنے دے ہاں تو لیکن گوڑیا نے تو مجھے کہا تھا کہ تجھے پیتا ہے اس نے پھر وہی بات اب تم یہاں کے لڑنے لگو گی تو پھر میرا گھر کیسے بسے گا تو ابھی ماں نہیں بنی ہے جب ماں بنے گی نا تب ہوگا تجھے احساس تجھے کیا پتا کہ بیٹی کو سسرال بھیجنا کتنا بڑا انتہان ہوتا ہے ماں باپ کے لیے تم کچھ سوچو میں کتنے مشکل سے اپنا گھر بسانے کی کوشش کریوں اور تمو کیوں سے سوار لے کے بجائے اسے تم بگاڑنے آئی بھی ہو ارے یہ لوگ تجھے بسنے نہیں دیں گے دیکھ اگر میں زبان نہ کھولی ہوتی نا تو 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 نہیں سمجھے گی تیرے بولنے سے کیا ہوگا یہ لوگ مجھے قبول کر لیں گے احمار جی விசரானா நீ آؤں میری باس سونا جی کل کیا بات ہوئی تھی منال سے کوئی بات نہیں یعنی تم نے ایسے بلا وجہ ہی تھا پڑ مار دیا اس سے امی آپ پریشان متو پیس کیسے پریشان نہ ہو باس صرف تمہاری اور منال کی ہوتی تو میں خاموش رہ جاتی مگر تم لوگوں کے بیچ پہ نشا بھی ہے وہ خامقہ یہ ٹینشن دیکھ کر واپس چلی گئی تو کچھ نہیں ہوگا امی کوئی کئی نہیں جا رہا کل کی بات تھی کل ہی ختم ہو گے پھر بھی پتہ تو چلے منال کو کیا مسئلہ ہے نشا کے ساتھ امی مجھے خود سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا مسئلہ ہے اس نے اپنے بھائی کو فون کیا ہے اور وہ کل پاکستان آرہا ہے کیا بھائی کو فون کر دیا اچھا میں اس سے پوچھوں کہ آخر اسے نشا سے مسئلہ کیا ہے امی آپ اس سے بات نہیں کریں گے چھوٹی سی بات ہوتی ہے بڑھ کے کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے اس کو یہیں دفن کریں پریز امی کیسے نہ پوچھوں گا میں بڑی ہوئی اس گھر کی تم سے منال سے سب سے سوال کر سکتی ہوں اور تم سب میری بات کا جواب دینے کے پابند ہو کیوں آپ سو فیسد صحیح فرما رہے ہیں فیلال یہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے باہد میں کرنے گے کیوں نہیں ہے وقت کیوں امی پس رہنے تو سلام چ agrees آج کل بچے بھی نہ اپنے ماں آپ کو غلط سمجھتے ہیں حاصل میں اممہ کی طرف سے آپ سے معافی مانگ کی نیلی تو میں معافی مانگنے کی کوئی زود نہیں ہے باہر جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جیسے نہ آپ نیلی کی ماں ہے جیسے نہ وہ میری ماں ہے اور کوئی بھی بچہ اپنی ماں کو غلط نہیں کہتا چاہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی ماں غلط کر رہی ہے جہاں میں کھڑا ہوں وہاں ہی نیلی کھڑی ہے غلط ہی میری ہے مجھے نیلی کے مامنے میں برداشت کرنا چاہیے تھا لیکن ماں ہونا سینے میں ایک توفان سا ہے دو بچے ایسے ہی گوا چکی تھے اور اب نیلی کے بارے میں تو میں کچھ بھی سن نہیں سکتا اممہ ایسے مد بولو آج کل کے بچے ماں کا دکھ نہیں سمجھتے ایک ماں کے سامنے اس کی اولاد کو پاگل کہنا ماں کیسے برداشت کریں اور ویسی بھی میں تو اپنے ہاتھوں سے دو بچوں کو مٹی کے حوالے کر چکی اور ایک ماں تو اپنے پاگل بچے کو بھی اپنے پلکوں پر بٹھا کر رکھتی ہے میری نیلی تو بلکو ٹھیک ہے جسین آپ نے میرے موز سے سن لیا کہ نیلی پاگل ہے اوزین آپ کا جوتا اور میرا سر لیکن تمہارے گھر والے تو یہی ثابت کرنے پر تولے ہوئے ہیں نا ایک باتا بچی تنہ یاد رکھئے گا ہمارا رشتہ خدا نے جوڑا ہے چاہے جتنی بھی مشکلات آ جائیں خدا کا جوڑا اور رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا بس یہ ایک چھوٹا سا امتحان ہے جو میں دینے کو تیار ہوں پر شاید آپ لوگ نہیں اور اگر اس امتحان میں آپ لوگ نے میرا ساتھ نہیں دیا نہ تو میں شاید فیل ہو جاؤں مارے نزدیک ایسی کیا بات ہو گئی کہ تمہیں اپنے بھائی کو فون کر کے بولانا پڑھا ایک بات مجھے بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے نہ تم کمرے سے باہر نکلتی ہو نہ کسی سے بات کرتی ہو مجھا آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں اور آپ کے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کہ میرا شوہر اب نشاہ کی وجہ سے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے دیکھو منات تم نے ضرور اس کے مزاز کے خلاف کوئی بات کی ہوگی جو اس نے تمہیں دھپڑ مارا ہے امی میں جو بات کہوں وہ غلط اور وہ نشاہ جو کہہ دے وہ پتھر پہ رکھی کیا نشاہ 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 لگا رکھی ہے ایک بات یاد رکھو کہ نشاہ کو یہاں میں نے بلایا ہے احمر نے نہیں اگر خدا نہ خواستہ تم دونوں کے درمیان کوئی غلط بات ہوئی تو اس کی قصوروار نشاہ نہیں ہوگی یاد رکھنا تم امی آپ کب سے ایسی باتیں کرنے لکھیں اور یہ مجھ میں ہر نشاہ میں کمپیریزن کرنا کب سے شروع کر دیا آپ نے دیکھو منات نشاہ یہاں اپنا دکھ شیئر کرنے آئی تھی تو انہیں اسے ہم سب کے سامنے شربندہ کر دیا امی ایک بیوی یہ سب کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر رات کو دو تین بجے تک اپنی ایکس منگیتر کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا رہے اور ایک معمولی سی ماسی کے ذریعے نشاہ امر کو پیغمات بھیجتی رہے آپ خود بتائیں کہ آپ کی نظر میں یہ سب کچھ ٹھیک ہے یہ اپنے اپنے مزاز کی بات ہے نینال اگر تمہیں اپنے شوہر پہ بھروسہ ہوتا نا تو آج تم ایک ماہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح بات نہ کر رہے ہیں میں صرف اپنے حق کی بات کر رہی ہیں دیکھو نینال جس طرح تمہارے اس گھر پہ حق ہے نا اس طرح ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں تم بس اپنے حقوق کی تگو دو کرو اگر تمہارے اس گھر میں پیر مصبوط نہیں ہوئے تو یہ بات اپنے سہن میں رکھو کہ تمہاری آئنگا زندگی کے لیے اچھا نہیں ہوگا موسیقی 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 موسیقی